موسیقی تو ایک وقت تا جب پسٹو پر منڈسٹری اپنے اروج پر تی بہترین فنکار، ہدایتکار، کہانی نویس، موسیقار اور تعلیم و تہذیب سے آراز تعلق تھے جنہوں نے اپنی قابلیت اور فن سے ایسی کلاسی کی فلمیں پیش کی جنہیں آج یادگار فلمیں کہا جاتا ہے اور آج بھی یہ فلمیں ہر شخص اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے پھر بدقسمتی سے اسی کی دہائی میں ایک مافیا پشٹو پل امڈسٹری میں داخل ہوا جنہوں نے محض اپنے پیسے بنانے کیلئے پشٹو سینما کا بیڑا غرق کر دیا یہ لوگ کال گلز یعنی طوائبوں سے پہچ گانے اگز بند کرواتے اور فلم میں مار دار اور پرتشکت سینس کے ذریعے ان پر پشٹو دبنگ کی جاتی اور اسے پشٹو فلم کا نام دیا جاتا در مونیر نمت سر حدی بیدار بخت امان جمیل بابر عمر دراز اور یاسمین خان جیسے سینئر ترین آرٹسٹو اور عزیز تبس سم ممتاز علی خان اور سنوبر خان جیز حدیتکاروں نے اس توفان کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن بدقسمتی سے پشٹو فلم بین اس میٹے زہر کے عادی ہو چکے تھے اور جس پلم میں سیکس پہاشی اور خون خرابہ زیادہ ہوتا وہی سلم زیادہ کامیاب ہوتی اور بدقسمتی سے بدر مونیر نمت سر حدی اور سب خان جیسے سینئر اداکاروں نے بھی اپنی فلموں میں ایسی ہی پلموں میں کام کرنا شروع کیا جس نے آخر کار پشٹو فلم انڈسٹری کو برباد کر کے رکھ دیا دا سپیلکے، دا شگ و شیطان، دا کرخ و حرامی، دا پیغل دشمن، لور دا شیطان، شینوگئی، پتاخا، جتکا اور حسین آئی تنبم ایسی ہی فلم تھی جس کا مقصد محض بہتی گنگا میں حد دونا تا یہ وہ دور تا جب پشٹو فلموں میں فہاشی اور گلیمر میں ان ہیروینز کے درمیان باقاعدہ مقابلہ ہوتا سنیتا خان، مسرت شاہین اور سبا شاہین وہ ہیروینز تھی جو اگرچہ پشٹو نہیں تھی لیکن اپنی بے باق اداکاری خابل تیراز مقالموں اور پہش دانس کی بدورت پشٹو فلم انڈسٹری میں موجود رہنے کے لیے ہر حد تک جا سکتی تھی وہ اداکارائی تھی جن کے فلم میں کوئی شخص آج بھی اپنی فیملی کے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتا سبا شاہین ان اداکاراؤں میں ایک تھی جس نے پشٹو فلم میں اپنی بے باق اداکاری اور سیکس ڈانس کی بدورت پلم میں حاصل کی اور آج اگرچہ اس کے کریڈر پر سینکڑو فلم میں موجود ہے لیکن لوگ اسے بھول چکے ہیں اور یاسمین خان مرنے کے بعد بھی لاکو پشتونوں کے دلوں میں زندہ ہے سبا شاہین کی پہلی پشتو فلم انیس سو ستسی میں بدر منیر صاحب کے ساتھ پختون پر دوبائی کی ریلیز ہوئی اور اپنی بیواک اداکاری اور گلیمر سے لوگوں کی نظروں میں آگئی یہ وہ دور تھا جب پشتون ایسی فلمیں دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے اور مسرط شاہین اور سنیدہ خان جیسی اداکارہ پشتو فلموں پر راج کر رہی تھی سبا شاہین نے بدر منیر صاحب خان نعمت سر حدی جمیل بابر تارک شاہ اور شاہد خان کے ساتھ بہت سی فلموں میں کام کیا فٹاخا، پل حکومت اور بلشپا، جٹکا، آیاش، راجد پیسے، لیوان توب، چرسی، ایشو اشرت، شرابت نمنم اور نشد از وانے سبا شاہین کی مشہور پلمیں ہیں اور جیسا کہ ان فلموں کے نام سے ظاہر ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے کہ اس فلم کی کہانی کیسی ہوگی اور اس فلم میں سبا شاہین پر پلمائے گئے گانے کیسے مسرط شاہین، سنیدہ خان اور سبا شاہین وہ اداکارائے تھی جنہوں نے فہاشی کے ذریعہ فوت کو مشہور ترا دیا اور پھر دوبئی اور دوسرے ممالک میں شوز مناقب کر کے ان سے لاکھوں روپے کمائے اگرچہ بابرارات، اشرت چودری، دردانا رحمان بھی پشتون نہیں تھی لیکن انہوں نے صرف پہاشی اور رویانی سے فوت کو دور رکھا بلکہ بہت سی فبصورت، اس تو فلموں میں پاک شاہب اور مطیس ترین کے دار بھی ادا کی بلکی عمر کے بعد سبا شاہین فلم اور سیڈیز ڈراموں میں کریکٹر رون کرتی رہی لیکن وہ اس بدنائمی کو کمینام سے ندو شکی جو اس کی غیر میاری فلم اور پانچ ڈانس کی بدولت اس کے نام چھنڈے گی بھی تھی